موسیم ریاض ہو رہے ہیں تو ان سب لوگوں اور بچوں کے لیے آج میں آپ لوگوں کے لیے کولڈ ریک سیرپ لائے ہوں دوستو سیرپ کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کولڈ ریک سیرپ کا مکمل ریویو کریں گے کولڈ ریک سیرپ فلو نزلہ زکام بخار اور خانسی کے لیے بہت اچھا سیرپ ہے دوستو اگر ہم کولڈ ریک سیرپ کی ایکٹیو کمپوزیشن کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے پیرسٹامول اس کے بعد ہے ڈیکسٹا میتھارفین اور تیسرے نمبر پر آتا ہے کلورو فنڈرامائن کولڈ ریک سیرپ میں تین میڈیکیشنز کا کمپوزیشن ہے اس میں تین فارمولاز پائے جاتے ہیں جو کہ فلو کے لیے فیور کے لیے اور کولڈ کے لیے بہت زبردست اور بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیرسٹامول کی پیرسٹامول فیور بخار اور باڈی پین یا کہیں بھی پین ہو اس کے لیے بہت ایفیکٹیو سالٹ ہے اگر دوسرے نمبر پر بات کریں تو ڈیکسٹومیتھارفین جو کہ کولڈ اور کف کے لیے بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے اور فلو کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تیسرے نمبر پر اگر بات کریں کلورو فنڈرامائن کی تو کلورو فنڈرامائن بھی فلو اور کف کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے دوستو کولڈ ریک سیرپ ایک ایسا سیرپ ہے جس میں ایک کی سیرپ میں تین فارمولیشن پائی جاتی ہیں جو کہ فلو نزلہ بخار اور کھانسی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دوستو کھانسی دو قسم کی ہوتی ہے ڈرائی کف اور ویٹ کف اگر آپ کو ان دونوں میں سے کوئی بھی کف ہو یا بچوں کو ہو تو آپ کولڈ ریک سیرپ بلا جھجا کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی چیسٹ پر بلگم ہے اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کولڈ ریک سیرپ استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اگر بچوں میں نزلہ زکام بخار کی شکایت ہے تو آپ کولڈ ریک سیرپ دیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ویورز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوزز کیا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے تو بڑوں کے لیے دو کھانے کے چمچ چار سے چھے گھنٹے بعد لیکن چوبیس گھنٹے میں آٹھ چمچ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں بچوں کی تو ایسے بچے جن کے عمر چھے سے بارہ سال تک ہے تو ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ چار سے چھے گھنٹے بعد دے سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ چوبیس گھنٹے میں نو چمچ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے ایسے بچے جن کی عمر دو سے پانچ سال تک ہے تو ایک چائے کا چمچ چار سے چھے گھنٹے بعد لیکن چوبیس گھنٹے میں چار چمچ سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر بچے دو سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کو کوڈ ریک سیرف دینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس کی قیمت کی اس کی پرائس کی تو اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت ایٹی نائن روپیز یعنی نوے روپیز کا تقریبا آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے بہ آسانی مل سکتی ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور فیملی میمرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیدہ حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ